پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا فائنل راؤنڈ سٹاف لیول مہدے کے لیے پالیسی سطح کی بات چیت پندرہ نومبر تک مکمل ہونے کا امکان حکام کی عالمی مالیاتی ادارے کو ایکسچینج ریٹ پالیسی اور شرح سود پر بریفنگ سرکاری داروں میں اصلاحات نچکاری پروگرام کی پیشرف کا جائزہ انویسمنٹ بانڈز پر شرح سود میں کمی سرمایہ کارو کا اعتماد بحال پاکستان اسٹاک ایکسچینج ملکی تاریخ کی ریکارڈ سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ پہلی بار چھپن ہزار پوائنٹس کی حدوبور روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا دو سو نو آسی کا ہو گیا انٹر بینک میں روپے سینٹالیس پیسے سستہ دو سو ستاسی روپے پچاس پیسے میں ٹریڈنگ آئین قانون یا رولز آف بزنس میں مردم شماری کی منظوری کا کیا طریقہ ہے سپریم کورٹ نے درخواست گزار سے جواب مانگ لیا اٹینی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری جسٹس اجازال احسن نے ریمارکز دے بلوچستان حکومت نے تو مردم شماری نتائج پر اتراز نہیں کیا آرٹیکل 154 کے تحصے صرف حکومت ہی نتائج چیلنج کر سکتی ہے جیل میں ہونے کے باعث توہینے الیکشن کمیشن کیس میں ادم پیشی چیرمن پی ٹی آئی فوا چودری اصد عمر پر فرد جرم آئید نہ ہو پائی سیکٹری داخلہ کی تحریر ریپورٹ جیل میں سمات کی تجویز ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارکز دیئے الیکشن کمیشن آئین ایدارہ ہے ہمارے اپنے رولز ہیں آئین اور الیکشن ایڈ کے علاوہ ہم پر کوئی اور قانون لاغو نہیں ہوتا خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر علیہ ارشد حسین نے ذمہ داریاں سمحال لیم وزیر علیہ سیکرٹریٹ پہنچنے پر پولیس کے چاہ خوچوبن دستے نے سلامی دی عملے کی مختلف امور پر بریفنگ اور کرکٹ کی عالمی جنگ میں آج اور کل آرام کا دن بت کو پہلے سمی فائنل میں بھارت اور نیوزلینڈ کا ٹاکرا ہوگا دوسرا سمی فائنل جمعیرات کو جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا موسیقی